نمسکار کیا پردھان منتری نریندر موڈی کی چھتری ادیوگ پتی گاؤتم اڈانی کے اوپر سے ہٹ رہی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وطلا دو دوستوں کی چھتری کے مددے پر پردھان منتری نریندر موڈی اور کانگریس کے بیچ میں زبردست تناتنی ہو گئی ہے وہ مددہ کیا ہے کچھ دیر بعد مگر یہ خبر بہت بڑی ہے دوستوں کیا گاؤتم اڈانی سے پردھان منتری نریندر موڈی اپنا پلہ چھڑا رہے ہیں کیا وہ گاؤتم اڈانی کو تیاغنے کو تیار ہیں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں دوستوں اور اگر آپ کو میرے اس دعویٰ کی حقیقت کی پڑتال کرنی ہے تو آپ کو اس سرکار کا سب سے بڑا چاٹکار پترکار اس کے کارکرم کو سننا ہوگا دوستوں کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ پترکار بغیر بھارتی جنتہ پارٹی کے فرمان کے کوئی بات نہیں کہتا اور اب وہ گاؤتم اڈانی کے بزنس موڈل کو دھیروں خامیوں بھرا بتا رہا ہے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ گاؤتم اڈانی کے تمام سٹاکس اوور ویلیوڈ تھے یعنی کہ گاؤتم اڈانی پر قرارہ حملہ بلا ہے ریپبلک کے سمپادک ارنب گو سوامی نے جو پردھان منتری کا خاصم خاص پترکار ہے میں چاہوں گا دس پندرہ سیکنڈ میں اس نے کیا کہا ہے آپ خود سنیے پھر میں اس کی چرچہ آگے کرتا ہوں تو یہاں پر ایک عرصے تک اس مددے پر چھپی سادھے جانے کے بعد آخر کار ارنب گو سوامی نے گاؤتم اڈانی پر اپنا موں کھولا ہے اور وہ گاؤتم اڈانی پر حملہ بول رہا ہے یاد کیجئے دوستوں کچھ دنوں پہلے تک یہ ویقتی ہنڈنبرگ رپورٹ پر حملہ بول رہا تھا جوڈ سوروس پر حملہ بول رہا تھا یہاں تک کی جوڈ سوروس جنہوں نے صرف یہی سوال کیا تھا کہ گاؤتم اڈانی کے مددے پر پردھان منتری موڈی خاموش نہیں رہ سکتے انہیں بولنا چاہیے کس طرح کا ڈراما کس طرح کی کومیڈی کی تھی اس کومیڈی کی ایک جھلک آپ بھی دیکھئے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے u-turn لیا ہے اس پترکار نے مدہ اس پترکار کا نہیں ہے مدہ اس ارنب گو سوامی کا نہیں ہے دوستوں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب پردھان منتری نریندر موڈی کے خاصم خاص پترکار کچھ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے یاد کیجئے دوستوں کسان آندولن کی دوران کسان بل کے فائدہ گنانے والے تمام گلو اور کالو تمام پاپا کی پریاں بعد میں کس طرح سے u-turn لیتے ہیں اور بتاتے تھے کہ کسان بل میں کتنی خامیاں ہیں اور آپ کے سامنے یاد ہوگا آپ کو پردھان منتری نریندر موڈی نے وہ تینوں بل واپس لے لیا تھا اب یہ وقتی گوہتم اڈانی پر حملہ بول رہا ہے کچھ دنوں پہلے یہ ہنڈنبرگ ریپورٹ پر حملہ بول رہا تھا کچھ دنوں پہلے یہ جوڈس روس پر حملہ بول رہا تھا اب یہ گوہتم اڈانی پر حملہ بول رہا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے دوستوں دوستوں میں آپ کو بتلانا چاہوں گا شہر بازار میں گوہتم اڈانی کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں ہاہاکار مچا ہوا دوستوں یہ دیکھئے کل شہر بازار میں جو ہاہاکار مچا یہ جھلک اس کی ہے آپ کے سامنے آج بھی حالات کوئی بہت زیادہ جدہ نہیں ہیں بڑا پرشن یہی کیا جا رہا ہے کہ کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے گوہتم اڈانی کے اوپر سے اپنی چھتری ہٹا دی ہے کیونکہ یاد کیجئے جب منیس سودیا کو گرفتار کیا جاتا ہے تو عام آدمی پارٹی کس طرح سے حملہ بولتی ہے کہ گوہتم اڈانی سے تو سوال پوچھنے کی حمد تک نہیں ہے مگر منیس سودیا کو گرفتار کر لیتے ہو جس نے دلی کی سکول ویوستہ کو دنیا کے مانچتر پر لا دیا تھا اس طرح کے انٹرنیشنل اخباروں میں چھپے ہوئے آرٹیکلز کے سہارے تو ظاہر سی بات ہے دوستوں گوہتم اڈانی کے ایسا مددہ ہے جس پر پورا وپکش لامبند ہو گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے لیے بہت بڑی چنتہ کا مددہ بن گیا ہے وہ اس مددے سے پوری طرح سے چنتت ہے کہ چھناف کو میں سوہ سال رہ گیا ہے اور ان سوہ سالوں میں گوہتم اڈانی کے مددے پر پورا وپکش لامبند ہے ان پر حملہ بولا جا رہا ہے اوپر سے یاد کیجئے نہ راج سبح نہ لوگ سبح دونوں ہی بھاشنوں میں پردھان منتری نریندر موڈی کے موں سے اڈانی شبد نہیں نکلا میں ایک بات سپش کر دوں صرف اڈانی کا مددہ اٹھانے سے کانگریس ستہ میں نہیں آنے والی یا وپکش پردھان منتری موڈی کو پٹکنی نہیں دینے والی مگر گوہتم اڈانی کے ایسا مددہ ہے جس پر پردھان منتری نریندر موڈی رکشاتمک مددرہ میں ہیں یہی وجہ ہے دوستوں کی جو چھتری گوہتم اڈانی کے اوپر تھی وہ چھتری دھیرے 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 ہٹ رہی ہے اور ریپبلک کے سمپادک کا جو یہ کارکرم ہے جو کل شام اس نے کیا وہ اس بات کا پرمان ہے اس بات کا جیتا جاکتا ثبوت ہے دوستوں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کس طرح سے چھتری کے مددے پر پردھان منتری نریندر موڈی اور کانگریس کے بیچ بوال ہو گیا ہے دوستوں سب سے پہلے دو تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر ہے چھتیس گڑ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونیا گاندھی کھڑی ہوئی ہے ان کے اوپر چھتری ہے اور ملکار جن کھڑ گے کھلی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے جھدواجہ روہن کیا تھا اب اس تصویر کے اوپر پردھان منتری نریندر موڈی نے حملہ بول دیا ہے حالانکہ اس حملے میں انہیں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سونیا گاندھی کا نام اپنے موں سے لے سکتے اس تصویر کے بارے میں وہ بول رہے ہیں کہ ملکار جن کھڑ گے جن کی عمر کہیں زیادہ ہے وہ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور سونیا گاندھی کو چھتری میں لی ہوئی ہے چھتری کے اوپر بہال ہو گیا دوستو اور پردھان منتری کے اس بیان کا قرارہ جواب ملکار جن کھڑ گے نے بھی دیا ہے سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ سنیں پردھان منتری نے کیا کہا ابھی ادیویشنگ چل رہا تھا چھتریس گھڑ میں اس کارکم میں سب سے بڑی آئیو کے ویکتی راجنیتی میں سب سے سینئر وہاں پر کھرگی جی موجود تھے اور وہ اس پارٹی کے دکھ سے دھوپ تھی جو بھی سب کھڑے تھے ان سب کو دھوپ لگنا بہت سو آبایوک تھا لیکن دھوپ میں وہ چھتری کا سو بھاگیا کانگریس کے سب سے بڑی آئیو والے سب سے سینئر کانگریس کے پرموک کھردی کھرگی جی کے نصیب نہیں ہوا بھگل میں کسی اور کے لیے چھاہتا لگا لگا تھا اب ظاہر سی بات ہے دوستو ملکہ ارجون کھڑگے کہاں چھپ ہونے والے تھے انہیں یہ موقع مل گیا ایک بار پھر گوتم اڈانی کے مددے پر پردھان منتری کو گھیڑنے کا کیا کہا ہے ملکہ ارجون کھڑگے نے آپ کے سکرینز پر مودی جی کس کی چھتری کی چھتر چھایا کے نیچے آپ کے پرم مطر یعنی اڈانی نے دیش کے آکاش سے لکر پاتال تک سب کچھ لوٹا ہم تو تیرنگے کی چھاہوں میں کھڑے کانگریسی ہیں جس نے کمپنی راج کو ہرا کر دیش کو سوتانتر بنایا اور دیش کو کمپنی راج کبھی بننے نہیں دیں گے یہ بتائیے گاؤتم اڈانی پر جے پی سی یعنی جوائنٹ پارلیمنٹری کمٹی کب یعنی کی کانگریس اس مددے پر بنی ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا دوستوں کی لوگ سبح کے اندر راحل گاندھی کے بھاشن کو اٹھارا جگہوں سے نوچ دیا گیا تھا راحل گاندھی نے لگاتار گاؤتم اڈانی کا مددہ اٹھایا تھا یاد کیجے دوستوں جب راج سبح کے اندر ملکار جن کھڑگے نے مددہ اٹھایا تھا تب راج سبح کے سبح پتی اٹھ گئے تھے جی ہاں جگدیب دھنکر ساہب جنہیں نشپکش ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہندنبگ کی چرشہ نہیں کریں گے آپ دیش کو اس طرح سے بے عزت نہیں کریں گے تو یہ سب تمام چیزیں راج سبح اور لوگ سبح میں ہو رہی تھیں مگر میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں پردھان منتری ناریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں اس تصویر کا ذکر کیا چلیے پردھان منتری میں آپ سے ایک جواب چاہتا ہوں مان لیا کہ یہاں پر ملکار جن کھڑگے کی بے عزتی ہوئی حالی کہ ملکار جن کھڑگے نے اس کا جواب دے دیا ہے اب میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں پورے سکرینز پر دیکھئے پردھان منتری ناریندر موڈی یہاں اپنے کارکرتاؤں کو سمبودھت کرنے جا رہے ہیں اور دیکھئے امیت شاہ کس طرح سے بھاشپا کے ادھیک جے پی نڈڈا کو دھکیاتے ہیں دھکا دیتے ہیں دیکھا آپ نے پھر سے دیکھئے دوستوں اس تصویر کو پردھان منتری ناریندر موڈی بھاشن دینے جا رہے ہیں سمبودھت کرنے جا رہے ہیں ساتھ میں امیت شاہ بھی چل رہے ہیں اور امیت شاہ دیکھئے کس طرح سے جے پی نڈڈا جو کی بی جے پی ادھیکش ہیں انہیں دھکا دیتے ہیں کہ آپ ساتھ میں نہ چلیں اور جے پی نڈڈا کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتے ہیں وہ چھپ چاپ جو ہیں سائیڈ میں ہو جاتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ ویڈیو آیا تھا اس دوران اس کو لے کر کتنا بوال ہوا تھا مگر جے پی نڈڈا صاحب کے موں سے ایک شبد نہیں نکلا دو منٹ کے لیے اگر میں مان لوں کہ ملکہ رجون کھڑگے کی بے ذتی ہوئی ہے کم سے کم ملکہ رجون کھڑگے نے اس کا جواب تو دیا ہے مگر نڈڈا صاحب اس بے ذتی پر پوری طرح سے خاموش تھے چلی اب بات کرتے ہیں پردھان انتری نریندر موڈی کی اس بھاشن کی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مانا ملکہ رجون کھڑگے سونیا گاندھی سے عمر میں بڑے ہوں گے مگر کیا یہ بات کسی سے جھپی ہے کہ سونیا گاندھی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے کئی بار وہ بہت سیرس ہو جاتی ہیں اور انہیں امریکہ لے جانا پڑتا ہے علاج کے لئے اب ایسے میں اگر ایک بزرگ مہلا جن کی طبیعت خراب ہے اور سواست کے لحاظ سے ملکہ رجون کھڑگے ان سے کہیں بہتر ہیں اگر ایک ایسی بزرگ مہلا جن کی طبیعت خراب رہتی ہے اگر ان کو کو کوئی چھتری بھی دے تو کتنا بڑا گناہ ہو گیا موڈی جی آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کہ آپ کے لئے کس طرح سے جے پی نڈڈا کی بیزرتی کی گئی تھی اور یہ پہلی بار نہیں ہے آپ کے سامنے ایسی ڈھیرو تصویریں آئیں ہوں گی جہاں آپ کے اور کیامرے کے بیچ اگر کوئی بھی آ جائے تو کس طرح سے اس کو بیزت کیا جاتا ہے میں نہیں بولا ہوں آپ سنسب میں گس رہے تھے ایک سیکیورٹی گارڈ جس کا مقصد آپ کو سرکشہ دینا ہے وہ آپ کے اور کیامرے کے بیچ میں آ گیا تھا آپ نے کتنی بری طرح سے اس کو ڈانٹا تھا کوئی کیسے بول سکتا ہے جب آپ راشپتہ مہاتمہ گاندی کو اپنی شدھانجلی دے رہے تھے اور دلی کے ال جی صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا کوئی کیسے بول سکتا ہے جب آپ اجین کے مہاکال گئے تھے اور آپ ایسی میں آپ کو ڈھیڑوں تصویریں دکھا سکتا ہوں جہاں کیامرہ پریم کے سامنے کسی اور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اور اس کی بیزتی کی جاتی ہے ان تصویروں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے مو دیجی بتائیے ان تمام چیزوں کی بات کرنا بہت آسان ہے انہیں مدہ بنانا بہت آسان ہے آپ اپنے اس بھاشن میں ملکار جن کھڑگی کی تعریف کر رہے تھے جو کی کانگریس کے نتہ ہے کیوں کیونکہ آپ کو سونیا گانڈی پر حملہ کرنا ہے آپ یہ بھول گئے کہ سونیا گانڈی پہلے کی طرح سوست نہیں ہے ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے اس لیے جب وہ بھارت جوڑو یاترہ میں بھی راحل گانڈی کے ساتھ چلی تھی تو کچھ دیر بعد راحل نے ان سے کہا تھا اب آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے مگر چکی آپ کو گانڈی پریوار پر حملہ کرنا ہے مودی جی تو آپ کئی بار کئی لکشمن رکھاؤں کو پار کر جاتے ہیں مگر یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے آپ نے پھر کیا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مودی جی آنے والے دنوں میں بھی آپ یہی کریں گے اب سار شرما کو دیجئے اجازت ناسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے